موسیقی آج کی سوڈیو میں آپ کو سیکٹر ایچ کے حالے سے ڈیٹیلز ایکسپین کروں گا اور آورال گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے میں سٹریٹس کا اور لینز کا بتا دوں گا کونسی سٹریٹس اور کونسی لینز ایسی ہیں جن کو اس ایک سائٹ پر ڈیویلپ کیا جا چکا ہے بہت سارے ممبرز جن نے کپٹل سمارٹی میں ارلی ڈیز میں 2018 میں بائنگ کی تھی پلوٹس کی تو ان ممبرز کو ابھی تک اوورسیز ایسٹ میں سپیسفکلی سات مرلا اور بارہ مرلا کا پوزیشن آفر نہیں ہو سکا کیونکہ سات مرلا اور بارہ مرلا کے جو پلوٹ تھے وہ دو ہی سیکٹرز میں تھے ایک بلوک کا نام تھا اوورسیز ایسٹ سیکٹر ایف اور دوسرے بلوک کا نام تھا اوورسیز ایسٹ سیکٹر ایل سیکٹر ایل جو ہے اس کو ختم کر دی گیا اور اس کے ممبرز کو موف کر دی گیا اور اسے سینٹرل میں اور سیکٹر ایف جو ہے وہ آج بھی نون ڈیویلپٹ ہے پارشلی کچھ سات مرلا کے پلوٹ جو ہیں وہ سیکٹر ایسٹ میں بھی تھے تو پہلی دفعہ میرے حال میں سات مرلا کے پلوٹ جو اوورسیز ایسٹ میں ممبرز نے بائنگ کیے اس کے علاوہ جو سات مرلا کے علاوہ پانچ مرلا کی کٹنگز کے پلوٹ ہیں وہ بھی سیکٹر ایچ میں اس وقت ڈیویلپ ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیلز ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیکٹر ایچ میں ڈیویلپٹ کا سٹیٹس آج کی ریٹ میں کہاں سٹینٹ کرتا ہے تو بیفور گوئنگ انٹو دیٹیلز سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ گوگل ایسٹ لوکیشن میں سیکٹر ایچ کی ایکچول لوکیشن کیا ہے اس کی چار سائٹس پہ کیا واقع ہے اور اس وقت کون سی سٹریٹس اور کون سی لینز ایسی ہیں جس پہ اس وقت ڈیویلپٹ ہو چکی ہے اور کون سا پارٹ ایس ہے جس پہ اس وقت براؤنگ ہو چکی ہے اور کون سا پارٹ ایس ہے سیکٹر ایچ کا ہی کہ جس پہ ابھی تک لیٹیگیشن جو ہے وہ تحال مجود ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا وہ آگر گوگل ایسٹ لوکیشن پہ میں ڈیٹیلز ایسپین کرتا ہوں اس وقت میں سیکٹر ایسٹ کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں ماسٹر پلان جو آج کی ویڈیو سپیسیفکلی وہ اس سیکٹر ایس ڈیسٹک کے حالے سے اس کے نام میں اوورسیز ایس ڈیسٹک جس کو سب سے پہلے کیپیٹل سمارٹی میں لانچ گیا گیا تھا اگر ہم بات کریں سپیسیفکلی کس سیکٹر کے حالے سے تو سیکٹر کا نام ہے سیکٹر ایچ ایچ فر ہاؤس اس سیکٹر کی ڈیویلپنٹ کے حالے سے آج کو میں اس ویڈیو میں اکسپین کروں گا یہ ورحال ماسٹر پلان میں اوورسیز ایسٹ کی گرام پہلے چار سائٹ کی بات کریں چار سائٹ پہ کونسی امنٹیز ہیں تو سب سے بھیلے ہم دیکھتے ہیں ماسٹر پلان مختلف کر کے اوورسیز ایسٹ کا ماب باہن کر دیتا ہوں تاکہ میں ہم میمبرز کو بہہ سانی اس کے ایکسپین کرسکوں اوورسیز ایسٹ کے ماب میں دیکھیں تو سب سے بہلے نور سائٹ کی بات کرتے ہیں نور سائٹ پر اس کے بنتا ہے بلوگ جی اور ہل روڈ جس کے اپوزٹ سائٹ پر بلوگ جی سارا کا سارا نون ڈیولپڈ ہے اگر ہم بات کریں ایس سائٹ کی تو ایس سائٹ پر اس کے کچھ آٹھ مرلہ کمرشنز ہیں ایک سنگل روڈ ہے اور اس کے علاوہ سامنے پارک ہے لینئر پارک اور اس کے بعد اپوزٹ سائٹ پر آپ کے سیکٹر ڈی بنتا ہے جس میں آپ کے ٹریبلی سمارٹ ہومز کی سائٹی کی طرح سے لانچنگ کی گئی تھی اور ابھی یہاں پہ کافی تیزی سے کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے ایک چیز مدنظر رکھنے کی خاص ضرورت ہے وہ ہے ہارمینی ہائٹس جو کہ ٹونٹی ٹو کنال کی بلڈنگ ہے جو یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے تو اس کی کنسٹرکشن بھی کافی تیزی سے جاری ہے ایس سائٹ پر اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائٹ پر تو ویس سائٹ پر اس کے پھر چھ مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشنز ہیں اور مین روڈ ہے اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائٹ پر آپ کے آٹھ مرلہ اور چار مرلہ کے کمرشنز مرکز ہے جس کے ساتھ بلکل آپ کے بلوڈ آئی ون کپٹل ریزیڈنس اپارٹمنٹس آویلیبل ہیں جو سائٹی کی طرح سے تقریباً چھے سے آٹھ ماہ پہلے لانچ کی گئے تھے تو یہ اپارٹمنٹس آپ کے بنتے ہیں اس کے نور سائٹ پر اب یہ تو چار سائٹ ہوگی سیکٹر ایچ کی اس میں دیولپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے سیکٹر ایچ کی سیکٹر ایچ کی میں پریویس لی پہلے بیفور گوئنگ انہوں نے دیٹیل سے پہلے دیکھتے ہیں گوگل ایچ پہ لکیشن پہ ان کی سکیلنگ پہ رکھے دیکھتے ہیں کہ اس میں پریویس لی جو دیولپمنٹ کانا سٹینٹ کرتی تھا آج جی ریٹ میں یہ دیولپمنٹ کانا سٹینٹ کرتی ہے تو ہم ٹائن لائن پہ دیکھتے ہیں یہ اس وقت فیب ٹونٹی ٹونٹی تھری کی ایچی ہیں اگر اس کو میں ریورس آرڈر میں چلانا شروع کروں کیونکہ گول ایچ پہ ایمیجز جو ہیں وہ تھوڑی سی لیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو ریورس آرڈر میں نومبر میں دیکھ لیں یہ نومبر ٹونٹی ٹونٹی ون ہے تو یہاں پہ ایسا اچ کوئی دیولپمنٹ نہیں ہوتی تھوڑا سا پارٹ براؤن ہو تھا باقی سیکٹر ایچ کا موسٹلی پارٹ جو تھا وہ لیٹی گیٹیٹ تھا جیسے میں آپ کو سٹریٹ سیون کا پارشل پارٹ ہے جس میں ہیل روڈ کا پارشل پارٹ ہے جس میں آپ کا لین سیون کا پارٹ لین سیون تو مکمل ہے پارشل پارٹ کلیر ہے پلات نمبر 1,2,3,4 کلیر ہے باقی طرح نونڈیویلپ تھا اگر لین سٹریٹ 4 کی بات کریں تو تقیبا ساری سٹریٹ ہی نونڈیویلپ تھی پلات 15,16,17 جو تھا کلیر تھا اور اس کی بیک پر فلوک 44,43,42 کلیر تھا سٹریٹ 3 پہ باقی جو سارا پارٹ تھا لیٹیگرٹ تھا ابھی اس پارٹ کی ساری کی ساری لینڈ کلیر ہو چکی ہے وہ میں ابھی لیٹس ایمیجز آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا اس لابہ باقی چھ مرلا کمرشل اور باقی جو لین نمبر 8 بنتی ہے لین نمبر 7 بنتی ہے اس میں بھی پارشل پارٹ اس طرح یہ سیون مرلا کا جو پارٹ بند ہے یہ سارے کا سارا یہ نونڈیویلپ تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سائٹ پر صورتحال کیا ہے ڈیویلپمنٹ کی یہ تو کہ میں ایمیجز پہلے آپ کو ریورس آرڈر میں دکھا دوں کہ پہلے یہاں پہ کیا تھا اور ابھی آج کی ڈیٹ میں پھر میں آپ کو ریورس آرڈر سے دوبارہ چلا دوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں ڈیویلپمنٹ کہا سٹینڈ کرتی ہے اگر ہم تھوڑا مزید ریورس کریں 2021 میں میں کے مہینے میں تو ڈیویلپمنٹ یوں دی کچھ اگر ہم تھوڑا مزید ریورس کریں تو جولائی 2020 تک ایمیجز کچھ ہوں دکھائی دیتے تھے سیکٹر ایچ کی میں آپ کو پھر پر کلیر کر کے دکھا دوں گا یہ سیکٹر ایچ کی پریمیسز آپ نے اس پارٹ کو فوکس میں رکھنا ہے باقی جو رائٹ سائٹ پر سیکٹر ڈی ہے اور نیچے سیکٹر آئی ہے اس کو ابنے گنور کرنا ہے یہ ہو گئے سیکٹر ایچ کی ایمیجز جولائی 2020 مزید ریورس کرتے ہیں میں 2020 میں 2020 میں کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا تھوڑا سا پارشل پار تھا کچھ سٹریٹس کا ابھی کچھ بھی نہیں تھا اپریل 2020 یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا انہیں لانچنگیں تقریباً دو سال کے اندر تیسرا سال سٹارٹ ہو چکا تھا یہاں پہ بھی لینڈ آویلیبل نہیں تھی لیکن ابھی یہاں پہ زمین پہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی ڈیویلپنٹ بھی کافی تیزی سے مکمل کی جا رہی ہے تھوڑا مزید ریورس کریں نومبر 2019 کو تو یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا اور اس کے علاوہ تھوڑا مزید ریورس جائیں تو آپ کو 2018 میں تو یہ سارا ایریا بلکہ اوورسیس جتنا ہے آپ کو سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ نون ڈیویلپ نظر آتا تھا یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نظر آتا تھا لیکن اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی ڈیویلپنٹ نظر نہیں آتی تھی اب یہاں ریورس آرٹر میں دیکھیں ایچ بلوک کو میں آگے جانا شروع کرتا ہوں تو آپ کو یہاں سے کافی حد تک اچھے انڈرسٹیننگ مل جائے گی ابھی یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا ہے اب دیکھ لیں سپٹمبر 2018 جب لانچنگ ہوئی تھی تب یوں تھا جون 2019 اسی طرح تھا نومبر 2019 اسی طرح تھا کچھ چنجز نہیں آئے تھے اپریل 2020 تو کچھ رائٹ سائٹ پہ چنجز نظر آ رہے ہیں لیکن سیکٹر اچ کی چنجز نہیں آئے تھے می 2020 آپ کے سامنے ہیں جولائی 2020 کافی حد تک نون ڈیویلپنٹ ہے لیکن کچھ پار تھوڑ سب راؤن ہویا ہے تھوڑ سب لیڈ پر ہے لیکن ویسے کچھ بھی نہیں تھا جنوری 2021 یہ کووڈ کی دنوں سے آگے کی بات آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ اسی طرح سے ڈیویلپنٹ ہے سچ کوئی چنجز نہیں آئے تھے چنجز آنا شروع ہوئے ہیں اس میں میں 2021 سے جو رائٹ سائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سیکٹر ڈی اس سائٹ بھی اور اس سائٹ بھی آپ کو براؤنی کا پارٹ نظر آتا ہے نیچٹ اس نومبر 2021 تو یہاں پہ باکو ڈیویلپنٹ ابھی شیپ میں آنا نظر آنا شروع ہوگی ہے تو ابھی آپ کی جو پروپرلی بلوک ہے اس کی شکل نکلنا شروع ہو جائے گی اب وہ ایک سال بیج میں سکیپ ہوتا ہے نومبر 2021 سے ایک سال بعد آپ امیجز دیکھ لیں تو آپ کو ابھی سائٹ پہ دیکھ لیں یعنی آج سے اگزیکٹ دو ماہ پہلے آج بارہ فیبرری ہے گیارہ نومبر کو دیکھ لیں تو اگزیکٹ دو ماہ پہلے یہاں پہ اگزیسٹنس چیزوں کی نہیں تھی ابھی آپ کے سامنے سٹریٹس بھی ہیں پروپرلی سٹریٹ لائٹس بھی لگ چکی ہیں کارپٹنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہم آگے جا کے اسپلین کرتا ہوں باقی میں وقت سٹریٹ وائز بلوٹ وائز ہر چیز اسپلین کر دوں گا کہ کون سا پارٹ لیٹی گریٹیڈ ہے کون سا پارٹ موجود ہے کیونکہ اپڈیٹڈ ایمیجز موجود ہیں تو میرے لئے ریفرنس پوائنٹ کوٹ کرنا بڑا آسان ہے یہ دسمبر 2022 کی ایمیجز ہیں اور دسمبر 2022 میں آپ کو سائٹ پہ اس طرح کی ڈیویلپنٹ نظر آتی ہے مزید چینجز آئیں گے اس میں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بعد میں اپڈیٹ کر دوں گا اب چلتے ہیں جس سٹریٹ وائز اور لینز وائز کے کون سا سٹریٹ کے کون سے پلوٹ ڈیویلپڈ ہیں اور کون سا سٹریٹ کے کون سے پارٹ نونڈڈیویلپڈ ہیں جیسے میں نے پہلے سینٹرل کی کچھ ویڈیو میں ایکسپرین کیا تھا سٹریٹ وائز ساتھ مرلہ کے ویلاز کے پلوٹ ساتھ مرلہ کے ویلاز کے پلوٹ کے نیچے آپ کو پروپرلی ہر چیز جو ہے وہ کلیرلی نظر آتی ہے یہ جو براؤن باکسز ہیں ساتھ مرلہ کے پلوٹ پلس ویلاز ان میں آپ کو ڈیویلپنٹ اچھی حصی نظر آتی ہے یہ سائٹی کے پاس ریزرور انونڈڈری ہے موسٹ پرابلی میمبرز کو بھی یہاں سے انونڈڈری آلوکیٹ کی جائے گی تو یہ ایک کافی اچھی انونڈڈری بنتی ہے سٹریٹ نمبر 1 پہ جس کی 40 فٹ روڈ ہے اور یہ اس کے سامنے سرسید بلیورڈ ہے بلوگ جی کی 50 فٹ روڈ ہے سامنے پارک بھی ہے تو یہ والی انونڈڈری اس وقت سائٹ پہ ڈیویلپ پوزیشنبل جو ہے وہ موجود ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ مرلہ کے پہلے پلوٹ جو ڈیویلپ پہ ہیں وہ سیکٹر اچ میں سٹریٹ 1 دن لین 3 دن لین 4 لین 5 اور سٹریٹ 2 پہ یہ جو پلوٹس ہیں یہ بھی مکمل آپ کو نیچے پروپر لیورڈ پلین کا فیل ہوتا ہے نظر آتا ہے تو یہ بھی سائٹ پہ اس وقت اس شیپ میں ہے نیکسٹ جا کے چلتے ہیں نیکسٹ اس سائٹ پہ آجاتے ہیں اس سائٹ آپ کی سٹریٹ آجاتی ہے جی سٹریٹ 3 سٹریٹ 2 اس وقت جو ڈیویلپنٹ یہاں پہ وہ بھی کافیہ تک شیپ میں آ چکی ہے بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا مزید کلیر کر دوں تاکہ چیزوں کو میرن سٹینڈن کے مطابق میں تھوڑا سا پروپرلی سٹریٹ وائز اس وائز آلائن کر لوں کہ چیزیں کانا سٹینڈ کرتی ہیں پھر میں آگے انشاءاللہ بعد میں اس پر ڈیٹیل یہ آپ کو یہ سیکٹر اچ نظر آ رہا ہے اب یہاں سٹریٹ پروپرلی آلائن ہو گئی ہے کافیہ تک شیپ میں آگئی ہیں سٹریٹ یہ آپ کو کسی ایک روڈ کے نینچے روڈ نظر آ رہی ہے سامنے پارک والی سپیس میں نظر آ رہی ہے تو آئی تنگ اب کافیہ تک لے رہا ہے پہلے تھوڑا جی سٹریٹ کی لائنمنٹ خراب ہوئی بھی تھی میں لینز کی لائنمنٹ بھی سیٹ کر دوں اگر لینز کی لائنمنٹ دیکھیں تو اس طرح بھی کافی زیادہ چینجز نظر آئی ہیں اب پروپر میپ ایک ایک روڈ ہو گیا پلوٹ ٹو پلوٹ یعنی کہ جو مسجد کا پلوٹ تھا ایک جاکٹو اتنی جگہ بھی آ گیا اس طرح جو لینیر پارک ہے سیکٹر ایچ کا اوکی میں ذرا اس کی اپیکنس فل کر دوں اب بات کر دیں سٹریٹ ٹو سٹریٹ اور پلوٹ ٹو پلوٹ کے چیزیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اب چیزیں کافیہ تک کلیر ہیں کافیہ تک چیزیں کلیر ہوگی ہیں تو تو بلے بات کر دیں سٹریٹ وائز کے پہلی سٹریٹ جو لینیر پارک کے ساتھ ہیں اس میں ڈیولپن کا سٹریٹس کیا ہے تو پہلی سٹریٹ کے جتے پلوٹس ہیں وہ کمرشل پلوٹس ہیں تمام کے طور پر دیولپن ہیں پوزشنیبل ہیں تو یہاں پہ ایس ایچ لین پہ کوئی لیٹیگیشن موجود نہیں رہی ماں سوائی یہ لینیر پارک والے ایری میں لیکن یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ سسائٹی کے طرح سے لینیر پارک کو سیل نہیں کیا گیا تو اس کی ایگزیسنس نہیں ہے جو اس میں ایڈیوکیشن والا پلوٹ ہے یہ ایف ای ای جو لکھا ہے یہ سکول کا پلوٹ ایف ای ای آر ریلیجس مسجد کا پلوٹ ہے ان دونوں پلوٹ کی بھی سٹریٹ لین بنتی ہے لین نمبر فور سری سکس اور سیون اس پر دیویلپنٹ نہیں ہوئی اور باقی کمرشل پلوٹ جس کے وہ بھی دیویلپنٹ کے فیز سے نہیں گزرے اور اس طرح والے کمرشل ڈیویلپ ہو چکی ہیں نیچے والے ان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ روڈ کی پراپرلی جو سیوریج بھی دل رہی ہے وہ بھی دل چکی ہے لیکن ویسی جو دیویلپنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں فیزیکلی یہ والا سائٹ کلیر ہو چکی ہے اب بات کریں ریزیڈنچل پانچ ملے کے پلوٹ سلی سائٹ کی ہیل روڈ کی اگر بات کریں تو ہیل روڈ کی جو دیویلپنٹ ہے یہ ہیل روڈ ہے ہیل روڈ کو الائنمنٹ تھوڑ سی دوبارہ میں کریکشن کر دوں نورسیز کی کافی ٹائم سے ویڈیوز نہیں بنائیں تو ملے بس وہ الائنمنٹ جو اقیبن وہ خراب ہو چکی ہے تو میں نے اس کو نوٹ بھی نہیں کیا اینی کیس بہن میں تو دیٹیل سکلین کرنی ہے آپ لوگ کافی حد تک انڈرسٹیننگ کے لیے باقی انشاءاللہ چیزیں آپ کو مزید ویڈیوز بناوں گا سیکٹر ہیل روڈ سائٹ بے دیکھیں سیکٹر دی اور سیکٹر ای درمیان دیکھیں تو اس سائٹ نونڈیویلپڈ ہے لیکن سیکٹر ایچولی سائٹ پہ آپ کو چینجز جو ہیں وہ ہیل روڈ کے فیل ہوتے ہیں ویسے آپ کو ہیل روڈ کے چینجز جو ہیں اس سچ فیل نہیں ہوتے ہیں جو ہیل روڈ میں اس سچ چینجز آئے ہیں وہ سیکٹر ایچ تک یہ آئے ہیں سیکٹر ڈی اور ای کے درمیان چینجز نہیں آئے وہ لینڈ اس سی طرح سے لٹیگریڈڈ ہے اس میں اس سچ ابھی ریزولف شاید ایشو پینڈنگ میں آ رہا ہے وہ ایشو تک ریزولف نہیں ہو سکا یعنی کیس ہم مزید اس کو اس سائٹ سے تھوڑا سا رائن کر دیتا ہوں ویڈیو سورے لینڈھی ہوگی تو جن میمبرز کے ورسیز اس میں پلوٹ ہیں سیکٹر ایچ میں ان کے لئے سپیسیفکلی ویڈیو ہے تو آپ تھوڑا آرام سے دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ کو کلیر انڈسٹیننگ مل سکے کہ آپ کی انویسمنٹ آج اس وقت ڈیٹ میں آج ڈیٹ میں کانا سٹینڈ کرتی ہے سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ میپس کو اس طرح سٹریٹ بائز آلائن کرنا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہلکا سا میپ تو ہل جائے تو ساری آلائنمنٹ خلاف ہو جاتی ہے اوکے اب آتے ہیں جی سیکٹر ایچ کی ریزنشل پلوٹ کی طرف سیکٹر ایچ میں ریزنشل پلوٹ جو ان کی کٹیگری پر سب دیویلمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے سیکٹر ایچ میں ہل روڈ کی بات کریں ہل روڈ جو ہے اس کا سٹیٹس اس طرح سے دیکھیں تو آپ کو پارشل پارٹ جو ہل روڈ آکلیر نظر آئے گا اور پارشل پارٹ جو لٹیگریٹ نظر آئے گا جس میں پلوٹ نمبر 15 سے لے کے پلوٹ نمبر 28 تک ہے جو پلوٹ ابھی لٹیگیشن میں ہے باقی جو پلوٹ نمبر 1 تو پلوٹ نمبر 14 ہے یہ پلوٹ آلیڈی ڈیویلپ ہو چکے ان کا پوزیشن ساریٹی آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے اس کے بیک سائٹ پر سٹریٹ سیون کی بات کریں سٹریٹ سیون کا آپ کو شروع کے پلوٹ نمبر 30 تو پلوٹ نمبر 43 مکمل کلیر ہیں اور پلوٹ نمبر 16 تو پلوٹ نمبر 29 جو ہے وہ لٹیگیشن لینڈ میں ابھی تک آتے ہیں ان کی لینڈ کا ابھی تک ایشو شاید ریزولل نہیں ہوا لیکن آگے اس لینڈ پر پلوٹ نمبر 21 16 تو 21 یہ پلوٹ ابھی بھی تھوڑے ایشو میں باقی سارا پارٹ کلیر ہو چکا ہے 25 26 تک بھی براؤننگ ہو چکی ہے اور وہاں پہ سٹریٹ بھی بن چکی ہے اب بات کریں جی اس کے لئے پیچھے والی سٹریٹ میں لینڈ سٹریٹ 6 کی مکمل ڈیویلپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے سٹریٹ 7 کی مکمل ڈیویلپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے مہا سوائے پلوٹ نمبر 16 17 18 19 20 21 یہ پلوٹ ابھی تک ڈیویلپڈ نہیں ہے اور پوزیشنیبل نہیں ہے اگر ہم بات کریں پیچھے والی سٹریٹ کی سٹریٹ 5 کا مکمل ڈیویلپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے اس میں کوئی پارٹ لیٹیگیشن کا شامل نہیں ہے یہ سٹریٹ بائز بتانے کا مقصد ہے جن میمبرز کے پلوٹ ہیں وہ اس کو گوگل کی مدد سے اپنے پلوٹ کو ٹیلی کر لیں کہ آپ کا پلوٹ نمبر کے ہے لین نمبر کے ہے تو آپ کو یہاں سے اچھی انڈسٹیننگ مل جائے گی کہ آپ کا پلوٹ زمین پر پوزیشنیبل ہے یا نہیں ہے عام طور پر جب پلوٹ پوزیشنیبل ہوتے ہیں جب سیلز پارٹنر کو پتا چلتا ہے تو ڈیلرز آپ کو مختلف کال بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ایچ بلوک نونڈیولپڈ ہے بیج دیں اس کو تو یہ آپ کے لئے جو ویڈیو ہے اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ پرپر انڈسٹیننگ کے ساتھ انہیں پلوٹ کی انڈسٹیننگ لے لیں کہ آپ کا پلوٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس لحاظ اس کی سیل پرچیس کو دیکھیں ادروائز یہ نہ ہو کہ جب انہیں پانچ سال ویڈ کی اور اب ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے تو آپ پلوٹ کو نکال دیں یہ گلتی مت کیجئے گا اچھا جی پیچھے والی سٹریٹ میں جاتے ہیں سٹریٹ 5 ڈیولپڈ ہے پوزیشنیبل ہے سٹریٹ 4 مکمل ڈیولپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے اگر ہم بات کرنے سے پچھلی سٹریٹ سٹریٹ 3 کی تو پلوٹ نمبر 30 تو پلوٹ نمبر 58 مکمل ڈیولپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے اور پھر میں نیچے سٹریٹ کی بات کر دی تھی تو مکمل ڈیولپڈ ہے مکمل پوزیشنیبل ہے بلوک ایچ اوورسیز ایسٹ یہ تو اوورال بلوک ایچ میں جتنی اگر کہہ لیں آپ ریشو کاؤنٹ کریں ان جنرل جنرل ریشو تو آپ کو یہ والا باکس تو مکمل کلیر رزر آتا ہے یہ والا باکس جو بنا ہوئے آپ کا یہ والا باکس اس میں تین سٹریٹس ہیں تین لینز ہیں اور باقی جو پارٹ ہے وہ بھی پیچھے والی سٹائیڈ پر صرف یہ والے جو پلوٹس ہیں جو اس والی پارٹ میں آتے ہیں یہ پارٹ جو بنتا ہے بلوک جی کا پارٹ بنتا ہے پارشل اور باقی اس میں کمرشلز آتے ہیں چھے مرلا آٹ مرلا کے جو بھی کلیرڈ نہیں ہے باقی تمام کے تمام پلوٹس ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کلیرڈ ہیں اور پزیشنیبل ہیں تو جن ممبرز کے یہاں پلوٹ ہے آپ ڈیفنیٹ لگرہ پلوٹ کو اب سیل کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ مارجن جو ہے وہ پریویسلی ریشو کے مطابق زیادہ ملنا چاہیے اور جب یہ اب تھوڑا ویٹ کر کے بیچیں گے تو آپ کو مزید پروفٹ جو گینز ہے اس میں ہوتے جائیں گے کیونکہ سیکٹر ایسٹ میں ایچ بلوک میں سارے کے سارے پلوٹ بہت جلدی پوزیشن میں آنے کے چانسز موجود ہیں تو یہ تھی ایسٹ سیکٹر ایچ کی ان جنرل ڈیویلپمنٹ بات کریں منیٹیز کی تو اس بلوک میں سکول بھی موجود ہے مسجد بھی موجود ہے سامنے ہسپٹرل بھی ہے یہ سیوریج پلانٹ بناوا سیکٹر ڈی میں اور باقی اس کے ساتھ لینئر پاک بھی دو سائٹ پر موجود ہیں تو میرے حل میں کافی اچھی لوکیشن کے ساتھ کافی اچھی کہلنے کے ڈیویلپمنٹ کے ساتھ آپ کے پلوٹ یہاں پہ ہیں تو آپ اس کو لانگ ٹرم لے جا کے اچھا بینفیٹ اس سے اٹھا سکتے ہیں اگر باقی سٹریٹس کی بات کریں تو آپ کو سٹریٹس پر پراپر جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم پراپر سٹریٹس کی جو آپ کہلیں کارپٹنگ اور اس کے لئے جو سٹریٹ لائٹس کے پولز ہیں وہ سائٹ پر انسٹالل ہو چکی ہیں لیکن اس کے لئے سٹریٹ لائٹس کی جو انسٹالیشن ہے لائٹس کی انسٹاللیشن وہ بھی سائٹ پر موجود نہیں ہوئی رائٹ سائٹ پر آپ کو بیک سائٹ پر اس کے آٹھ مرلا کمرشل جو کچھ کلیر پارٹ تھا اور باقی میں نے کچھ ایکسپلین کیا تھا لیٹیگیٹڈ پارٹ وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو گرین والا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آٹھ مرلا کے کچھ کمرشل جو لیٹیگیشن میں وہ موجود ہیں اور کچھ جو کلیر پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو آٹھ مرلا کے کمرشل پوزیشنے بل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پر جتنا ہی آپ کو گرین پارٹ اور اس کے ساتھ جتنی سرونڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سیکٹر جی بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی اپوزیٹ سائٹ پر چار سو فرٹ روڈ اس سے پہلے جو کمرشلز ہیں وہ ایریا بنتا ہے اور یہ سائٹ ساری سیکٹر ای اور سیکٹر جی کی سائٹ بنتی ہے جو کہ بھی نونڈیویلپڈ ہے اور نون پوزیشنے بل ہے اب اس سائٹ پر اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹی آپ کو اوورسیز ایسٹ سیکٹر ایچ کی نظر آتی ہے اور باقی ایکٹیویٹ جو ہے جیسے آپ کو کچھ جو گرین پارٹ نظر آ رہا ہے یہ والا پارٹ لیڈیگیشن میں میٹر نہیں کرتا جو آپ کو سامنے یہ گرین پارٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ لینر پارٹ کا پارٹ ہے اور اس کے سامنے کچھ سٹریٹ ون کا پارٹ ہے لیکن وہ اتنا important نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ تھوڑے سے پلوٹ آتے ہیں یعنی دو جار پلوٹ ہی آتے ہیں باقی جو پارٹ ہے سارا وہ لینر پارٹ ہے تو لینر پارٹ آج کے لئے کل بنے پرسوں بنے یعنی کے جب ریزیڈنٹس رہیں گے لانگر رن میں تو وہ یہاں پہ تب اس کی کمی فیل ہوگی for the time being اس کی کمی لینر پارٹ کی اس سچ مجود فیل نہیں ہوتی باقی ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس آپ کو انہیں time to time east کا بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کا سیکٹر اے مکمل developed ہے مکمل possessionable ہے سیکٹر بی مکمل developed ہے مکمل possessionable ہے سی بھی مکمل developed ہے مکمل possessionable ہے ڈی بلوک تو ویسے ریزرگ تھا ویلاس کے لئے تو وہ دیسے بات developed ہے اور possessionable ہے ای بلوک جو ہے وہ 60-70% developed ہے 30% تقریبا non-developed ہے میں بات کروں لینڈ کی یعنی سٹریٹ لائٹس کی سٹریٹ کی اگر بات کرنے کارپٹنگ لائٹس کی تو سیکٹر ای بھی ابھی تک جو ہے وہ کچھ پارٹ ابھی اس کا development wise رہتا ہے سرسید بولیوٹ دیکھیں ون کےپلی ریزنس کا ایریا دیکھیں تو آپ کو براؤنیگ ہوئی نظر آتی ہے کچھ پارٹ ایسا ہے اس کی بیک سائٹ پہ یعنی کہ آئی بلوک کے opposite سائٹ پہ جس کی ابھی تک لیٹیشن جاری ہے اس کا ابھی تک کام نہیں ہوا باقی 7 مرلا کے ویلاز کے اپو سائٹ پہ updated footage نظر آ رہی ہے تو جن members نے سمارٹ اٹی کے اندر 7 مرلا کے ویلاز بائے کر رکھے تھے ان کو اپنی سائٹ پہ بھی construction ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو سائٹی نے یہ والا step بیڑا چلی ہے کہ جن members کے ویلاز بک تھے ان کو 5 مرلا 7 مرلا 12 مرلا کے ویلاز اور ایک کنال کے ویلاز لانچ کیے تھے دو کنال کی بھی تھے لیکن 5 مرلا 10 مرلا اور کنال کے visibility تو تھی سائٹ پہ 7 مرلا اور 12 مرلا کی visibility نہیں تھی 12 مرلا کی visibility تو سائٹ پہ آج کی ٹیٹیٹ میں نظر نہیں آتی لیکن yes 7 مرلا کی visibility آپ سائٹ پہ آپ کو proper نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ان members آپ کو آنے والے دنوں میں جب سائٹی نے اس کی possession آفر کرے گی تو ویلاز سٹارٹ ہو گئی ہے سوری شیپ میں آنا صرف 5 مرلا 10 مرلا کنال ہوئے ہیں 7 مرلا کے ویلاز صرف ابھی تک سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ تھی proper update سائٹ پہ map کے ساتھ proper google earth location کے ساتھ آپ کو overseas east sector edge کی اب جو members ہوں سے سیکٹر G کا پوچھتے ہیں کہ سیکٹر G کی development کیا ہوگا اور سیکٹر F کی development کیا ہوگا تو ابھی ان سائٹس کا آج کی 12 فوری کو تمہیں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ سیکٹر H میں نظر آ رہی تھی development زیادہ اور میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو میں انشاللہ ٹرائے کروں گا کہ آنے والے وزنوں میں اگلے ہفتے ہر ہفتے ہر سنڈے سائٹ پہ وزٹ کرتا ہوں تو نیکس سنڈے انشاللہ میں ٹرائے کروں گا سیکٹر F اور جو باقی ریمیننگ سیکٹرز ہیں ان کو بھی کور کر سکن تاکہ ان کے میمبرز کو بھی اس حوالے سے تمام کلیر کٹ اپ ڈیٹس وہ مل سکیں اگر آپ کو سمارٹ ایٹی میں بکنگ کے حالے کچھ ملومات چاہیئے تو دے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے اپسیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھیلے تو پلیز ڈو لائے کمنٹ اور کسی بھی ٹاپک پر سمارٹ ایٹی کے حوالے سے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے کمنٹ سمتائیں اب یہ جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں میں نے کمنٹ سے لوگ کے ریمارکس لے کے میمبرز کے وہاں سے دیکھے بنائی ہیں تو جتنی مجھے کمنٹ سمتائیں گے کس پر ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو تو میں نے چلا آنے والے دنوں میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی